موسیقی نمشکار میں شیوانی پھلوڑا حلچل میں آپ کا سپاگت کرتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی مکھے سمجھا گنپتی پانڈال میں جانور کے افشش ملنے کے بعد فیلا کروش شہپورا میں بند کرائے بازار کلیکٹر ایس پی بولے سندگ دکتیویدی نہیں افوا پر دھیان نہ دے نگر نگم کی ادھکاری اور ہومگارڈ انچارج پر عوید وصولی کا آروب کلیکٹر کو گھیاپن دے کر کی کاروائی کی مانگ کنٹینر میں گوونش کی سوچنا پر گو بھکتوں نے کی ناکابندی پلس نے کنٹینر کیا جبت میجابان نہر کی مرمت کو لے کر کسانوں نے کلیکٹر کو سوپا گھیاپن گرامیلوں نے سرپنچ پتی پر لگایا پت کا دورپیوک کرنے کا آروب کلیکٹر سے کی کاروائی کی مانگ وقف بوڑ کے بیروت میں بھروایا گئے پترک پھلواڑا سے دلی میں سنسدی کمیٹی تک پہنچائے شاہپورا میں گانیش پانڈال میں اپسسٹ ملنے کے ماملے میں دھڑنا سوبے سے ہی انبرت چل رہا ہے ہندو سنگٹھنوں کے آوان پر چلے دھڑنے کے بیچ سائیکار پلس نے بیان جاری کر اسے کسی جانور کی کرتو تھی بتایا چیلا کارکٹر ایوم پلس ادکشک نے پترکاروں کو ویڈیو فوٹیج جاری کر بتایا کہ گانیش پانڈال کے آس پاس کے شتر میں کعوارہ بکری کا شو پڑا ہے اس کا سیر وہاں سے گائب ہے فوٹیج کے آدھار پر گلی سے پانڈال تک ایک کتہ وہاں مری پڑی بکری کا سیر ویان نے اپسسٹ لے کر پانڈال تک آ گیا ہے پلس ادکشک راجیش کاموٹ نے بتایا کہ فوٹیج میں اس کے علاوہ کچھ بھی سندگد نہیں پایا گیا جہاں سے اپسسٹ لائے گیا ہے وہاں سے تک گلی سے کتے کے دوارہ یہ اپسسٹ لاتے بھی دو جنوں نے دیکھا اس لئے یہ واردات کسی بھی ویکتی دوارہ کاریت نہیں کی ہے ایس پی نے کہا کہ ماملے کی جانچ پلس کے اچھ ادکاری کر رہے ہیں جیلا کریکٹر راجیش سنگھ شیخاوت نے کہا کہ پلس دوارہ اب تک کی جانچ میں کسی پرکار کی سندگد گتیویدی نہیں پائی گئی ہے شاہ پورا سوہارت کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کی جنتہ کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دے ہوئے ادھر دھرنے پر بیٹھے یووہ ابھی تک پلس دوارہ پرسوٹ فوٹیج پر وشواس نہ ہونے تو تاپس میں چرچہ کر نرنے کے لیے پانچ بجے تک کا سمیں مانگا ہے اور کل راتری تک یہاں گرباہ کا کریکنم چل رہا تھا اور سام کوئی گرباہ کا گھنے سمو سو کا انڈیا دلاب کی پال پر ان کا بسرجن ہوا اور رات کی یہ گھٹنا پتیت ہو رہی ہے کہ رات کو کوئی ایک جانور بکرہ یا بکری ہو سکتی ہے اس کا ایک منڈی ہے اور دو پاؤں کاٹ کے یہاں پر اس پریسر میں ڈال گئے پولیس پرساسن کو جلاک وشکر مہدے کو ہم نے سوچیت کر دیا ہے ہم کی کارویت شروع ہو رہی ہے شہر کے ایم جی ہسپٹل کے سامنے اس تیت نرمانہ دن کامپلیکس میں بینا نرمان سوکرتی کاریہ ہونے کی سوچنا کو لے کر نگم کے دو کارمک چھٹی کے دن شراب پی کر آیوکت کے نام پر عویت وسولی کرنے آئے جس سے وہاں ہنگامہ ہو گیا پھاچپاو بی سی مورچا کے پورو مہامنتری وہ کامپلیکس مالک بھگست سین نے چیلا کریکٹر کو دیئے گھیاپن میں آروف لگایا کہ انہوں نے نگر نگم سے نرمان سوکرتی سہیر سمپون کاغزی کاروائی کر رکھی ہے اس کے اوپرانت آیوکت دوارہ آئے دن مجھے نازائز پریشان کر کام میں اڑنگا لگایا جا رہا ہے سین نے بتایا کہ نگر نگم کی ابھی انتہ رام راش منا وے ہوم گارڈ انچار چوراور سنگ بارہ وفات کے دن سوموار کو شراب کے نشے میں میرے نرمانہ دن کامپلیکس پر نیجی گاڑی سے آئے اور مجھے آیوکت صاحب کے نام پر پیسے دینے کے لیے دھمگایا میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس پونڈ دستاویج ہے میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا اس بات سے دونوں بھڑک گئے اور میرے ساتھ بس سلوکی کرتے ہوئے دھکا مکے کی آئے دن ان کی عوید وصولی کی دھمکیوں سے میں وے میرا پریوار دکھی ہو گیا ہے اس کارڈ میں نے اس سمیں میری جیب سے پیسے نکال کر ان کے اوپر فینک دیئے اس انگامے کے طوران موقع پر آس پاس کی دکان داروں سہیت رہا چلتی بھیڑی کھٹی ہو گئی اس کارڈ دونوں کارمک وہاں سے بھاگ گئے بھگستہ نے آروپ لگایا کہ ویدانسوا چناؤں سے ہی پور ویدھائی کا وستھی مجھ سے راشنیتی دویشتہ پالے ہوئے ہیں ان کی شہ پر یہ آئیوکت دوارہ مجھے نازائس پرتاڑیت کیا جا رہا ہے آج انہوں نے جیلا کلکٹر وہ شہر ویدائے کشوک کوٹھاری کو گھیاپن دے کر ماملے کی نشپک چانچ کروا کر دوشی کارمکوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے پرہلا تیلیکی ریپورٹ میں آج کرکٹر آپ کو گیاپن دے کروں میرا ہے کہ ایم جو اس پر کے سامنے ایک میرا پروٹ ہے اس سندر میں آیا ہوں نگرپسٹ کی وجہ سے میں کافی پریسان ہوں نگرپسٹ والے میرا نامانتن نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے میں نے دوزیار ٹیس میں فائل لگئی اس کے بعد میں انہوں نے کہا یہ چھ سال آپ نے نرمان نہیں کیا اس وجہ سے آپ کے نرمان سیکرٹی نہیں مل سکتی ہے جبکہ میں نے نامانتن کروایا اس سمیں انہوں نے جو میری لیز لی وہ کوم کر سال کے حساب سے پیس لیا کھر بھی انہوں نے منا کر دیا اس کے بعد میں میں نے کہا وہاں پھر آ parallتقتن ہوں م doisلامہ los فائل لگئی دو اس میں بھی انہوں نے دیکھو کتھریا دگی میں ڈال دیا میں نے کہا میرے سے کوئی تنیف ہوگی تو بتو کہ نہیں نہیں جو بھی600 ہو گا جو ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں پھر آ فس گیا تو انہوں نے کہا نہیں آرا اوาید نرمان ہے میں نے کہا بیٹھل جی بھائی صاحب بھی خررہ صاحب کے پاس گئے وہ بھی وہاں لکھ کے آئے وہاں سے جوڑ کے میں نے کہا تھا آپ کو میرے سے کچھ چاہیے تو بولو میری اسٹیتیں نہیں ہے میں گریب آدمی ہوں لیکن پھر بھی جو آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو تو وہ ہی بتاؤ پھر میں نے آیوک صاحب سے کہا آیوک صاحب نے کہا نہیں صاحب یہ ہے وہ پھر آئے دن ملے کی پرساسن آتا ہے وہاں سے نگب سے وہ ان کی ڈیمانڈ بار بار ملے کی اپنے آپ میں کہتا ہے ہم یہ بیوستہ بیٹھا دو یہ بیوستہ اور میں نے کہا کیا بیوستہ میرے پاس کوئی بیوستہ ہی نہیں کیا بیوستہ آپ ان سے آیوک صاحب سے مل لو ان سے بیٹھ کے بات چلو جو بھی ان کا کہوے جو کام کر لو میں نے کہا صاحب میں گریب آدمی کہاں سے کروں گا میری اسٹیتی نہیں ہے لیکن سوم بار کے دن بارہ بفات کی چھٹی تھی پھر بھی ملے کی پرسنل گاڑی لے کے سیویل ڈریس میں اور جائین رامراج مینا اور وہ جوراور سنگھ دونوں آئے اور دونوں آکے پیچھے والی گلی میں لے گئے گلی میں لے گئے وہاں لے گئے کہ بھائیہ جو شہر کام اور دیش پردیش کی ہر تازہ خبر اپتتکار اکھبار سے پہلے پڑھنے کے لئے کلک کریں بھلوڑا حلچل نیوز ایپ بھلوڑا حلچل ڈاٹ کام آپ کے وشباس پر نو سال سکھرا دس لاکھ سے ادھیک لوگوں تک پہنچ آپ کے پاس بھی ہے کوئی خبر ویڈیو تو بھیجیں موبائل نمبر 5737741455 بھلوڑا حلچل شمبوگر تھانا شیطر موتی پور بڑھلا سے کنٹینر گوونش بھرے ہونے کی سوچنا ملتے ہی گو بھکتوں نے ناکابندی کر رات کی دس بجے کنٹینر کو سریری چورائے سے آگے پکڑ لیا جس میں 35 گوونش تھے سبھی گوونشوں کو پولیس پرشاسان اور شریرام گوشالہ بیرہ کے کاری کرتا دنلال گوجر دیوراج کوجر سکتو گوجر لکی شرما ویشی سومنات گوشالہ سردار نگر کے رامپال کماؤت ترگیش کماؤت وینود رائپور کی موجودکی میں شریفی جے گوشالہ خاری کا لامبا میں سرکشت اتروایا جس میں 33 گوونش چیویت تھے اور دو گوونش گاڑی میں ہی مر چکے تھے جس کا صوبہ پوسٹ مارٹم کروا کر دفنائے آ گیا شیولال نے بتا کہ گولاپورا پولیس کو سوچنا دی پولیس نے موقع پر پہنس کر کنٹینر جبت کر لیا گوت اسکر کنٹینر چھوڑ کر فرار ہو گئے گولاپورا تھانے میں ریپورٹ دے کر گوہتیا کا مقدمہ درج کروایا بھیرولال گوجر کی ریپورٹ میجابان کی دائی ویبائی مکھے نہر کی مرمت کی مانگ کو لے کر مانڈل ویسوانہ کے کسانوں نے پور منتری راملال جاٹ کی نترت میں چیلا کلیکٹر کو گیا پنسوا پا پور منتری راملال جاٹ نے بتا کہ اس سال میجابان میں اچھا پانی آیا ہے جو کسانوں کے لئے خوشی کی بات ہے لیکن ربی کی فصل کی سچائی کے لئے میجابان سے جو کسانوں کو پانی دیا جاتا ہے وہ دونوں نہرے دائی میں وائی مکھے نہرے ہیں جو خود برد ہو چکی ہے اس کے رکھ رکھاؤ کی اتیاب شکتہ ہے دونوں نہرے جر جر اس سطح میں ہونے سے اس سال کاشتکاروں کے کھیتوں میں پانی پہنچنا دللب ہوگا اس وش باند میں پانی کی اچھی آوک ہونے سے سچائی کے لئے نہروں میں پانی چھوڑا جانا نشط ہے لیکن کھیتوں تک پانی نہیں پہنچ کر بیچ راستے میں ہی خردوبرد ہونے کی پونڈ سمبھاونا ہے نہروں سے باند کا پانی بیکار نہ ہو اور کسانوں کے کھیتوں تک پانی پہنچ سکے اس کے لئے میجابان کی دائیں وائی مکھے نہروں ایوہ مائنر شاکھاؤں پر ہیڈ سے ٹیل تک رکھاؤ ہے بجٹ جاری کر نہروں کی مرمت کر آویں تاکہ کاشت کاروں کو کھیتوں میں باند کا جل آسانے سے اپلپد ہو سکے پرہلا تیلی کی ریپورٹ چمبل پری یوزنا پینے کا پانی آنے کے بعد کسانوں کو امید اور زیادہ جگی میجا کا پانی کھیتی کے لئے اپیوگ مائے کافی چار پانچ ہزار بیگا جمین کیچمنٹ ایریا کسانوں کو زیادہ پانی ملے تو کافی سمیت سے جو کینال ہے لیپٹ آو رائٹ ایل ایم سی چھوٹی اور بڑی مائنر اور میجر وہ برسوں بعد پانی نہیں آنے کی وجہ سے ڈیمیج ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جلہ کلکٹ صاحب کو ہم نے فیلیف فون پہ بات کی انہوں نے ٹینڈر بھی لگوایا ہمارے بات ہونا کے بعد میں سب سرپن صاحبان بلوگ دیکھ دی اور کارے کرتا گھنے آدم نے کیاپن بھی دیا تو ڈیپارٹمنٹہ اور وہ لوگ بیٹھ کر ٹیک کریں جس سے جہدہ سے زیادہ ایریا میں پانی بھی پہنچ سکے پانی کی بربادی نہیں ہو دوسرا کسانوں کو بھی ہم جاگروت کر رہے ہیں سرپن صاحب کو سرپن صاحب انہوں نے خود نے کام شروع کیا تاکہ خود کی کینالیں وہ تھوڑی ٹھیک کریں گے راج کے بھروس سے کم رہیں گے کیونکہ راج سے امید تو ہوتی نہیں ہے راج اپنے آپ میں اپنے کاموں میں مزت ہے تو خود کے ان کے لوگوں کی دکھی لگ رہے ہیں تو اس لئے کسان خود بھی وہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آس رہتی سرکار سے اس سمجھ میں ہم نے گیاپن دیا آس سب نے مل کر مہتمہ گاندھی روزگار گارنٹی گوزنا سے بھی پیسہ ہے کنٹنجنسی کا پیسہ بھی آتا ہے تو ان سب پیسوں کو لگا کر اس کنال کو ٹھیک کر دی جاتی ہے دونوں کو تو لیپٹ آو رائٹ کو ایک پہلے کھلتی ہے ایک مہینے کا بھی ٹائم ہے اس سمجھے اگر کنال ہے ٹھیک ہو جائے گی تو پانی کی بربادی بھی نہیں ہوگی کسانوں کا زیادہ فصل کا دام کو بہ پائیں گے سر ڈیمیل تنیل صاحب اکتی کرمان کی چپیٹے میں بھی آگے سر کنے لے وہ مہینے ہیں رائٹ بلکل آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دیپارٹمنٹ میں بارہ ماسیہ لوگ بھی رہتے تھے دیپارٹمنٹ میں پانی نہیں ہونے کے وجہ سے سرکار نے کافی ویڈرو کر لیے اب واپس 80 جگی ہے تو تالابوں کو کچھ تالابوں کو گرام پنچائتوں کو دینے کی وجہ سے بھی دیپارٹمنٹ میں تھے جب تک بہت اچھی طریقے سے ہمارے تو مانگ ہے کہ ان کو واپس دیپارٹمنٹ لے کر ان اتی کرمان کو بھی ہٹائے جہاں کے نالوں کے اوپر ہیں اور وہ ٹیل تک پانی پہنچائیں ویڈیاپن کے لیے سمپرک کریں بھلوڑا حلچل نیوز ایپ یوٹیوب چینل سمپرک کریں ویجیگڑوال 6377364129 بھلوڑا حلچل at the rate gmail.com پانچائت سمیتی سوانہ کی گرام پانچائت حلیڑ کے لوگوں نے سرپنچ پتی پر پد کا دروپیو کرنے کی مانگ کو لے کر چیلا کلکٹر کو گیاپن ساپا کیابن میں گرامنوں نے بتا کہ سرپنچ گرام پانچائت میں بیٹھتی نہیں اور نہیں آتی ہے سب بھی کام سرپنچ پتی کرتا ہے جیسے گرام واسیوں میں روش ہے وہیں پشلے دو برشوں سے پانچائت کی کورم بھی نہیں ہوئی گرام واسیوں نے پرشاسن سے مانگ کی ہے کہ پانچائت کا نیڑکشن کرا کر گرام واسیوں کو راحت پردان کرائیں پرحلات تیلے کی ریپورٹ رائیپور نگر پالی کا گیوارڈ نمبر سترہ اور چودہ میں کئی سالوں سے گند کی دیکھنے کو مل رہی ہے نالی نرمان نہیں ہونے سے گند کی اور دس سالوں سے ابھی تک روڑ کا نرمان میں نالیاں صحیح طریقے سے نہیں ہیں جسے کانگ گند کی اس قدر فیل رہی ہی کی ٹینگو ملیریا جس بھی بیماریاں ہو رہی ہے لیکن نگر پالی کا رائیپور کے دبارہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے اور کتنی بار وارڈ واسیوں نے پارشد اور چیئرمن کو افغط کروایا لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے بدریلال مالکی ریپورٹ وقف بورٹ سنشودی تدینیم کے سمرتن میں بھلوڑا لوگصبہ شیطری کی جنتہ بھرے گئے پترک سنسدی سمیتی تک پہنچانے کے لئے کاریکرتہ دلی پہنچے ہندو سنگٹھنوں نے وقف بورٹ ویروت میں آمجن سے پترک بھروایا تھے ہندو جاغن منچ کے سنیو جک منوز سونی نے بتایا کہ الگ الگ اسثانوں پر وقف کے ویروت میں بھرے گئے پترکوں کو ایک جگہ اکھٹا کر کے سنسدی سمیتی سنسد بھوان نئی دلی کے ادھیکش جگدنبی کا پال تک پہنچانے کے لئے بھلوڑا سے ہندو سنگٹھنوں کے کاریکرتہ دلی پہنچے سونی نے بتایا کہ بھلوڑا لوگصبہ شیطری سے ہندو جاغن منچ وشو ہندو پریشت بجرنگ دل ورس ناغریک منچ ہندو چیتنا سنگٹھن اکھیل پارتی ودھیارتی پریشت وے انیے ویبھن ہندو سنگٹھنوں دوارہ جن جاگرتی وے ہستاکشہ عبیان کے تہت بھلوڑا شہر اور گرامین شیطر میں ہستاکشہ عبیان چلاتے بھے لگ بھک ایک لاکھ وقف بوڑ ویروت پتر بھروایا گئے وے سبھی پتر کو نئی دلی سنسدی بھوان ویسے سنیوکتو سنسدی سمیتی کو پہنچایا گیا اور بھلوڑا کی جنتہ کی رائے سنیوکتو سنسدی سمیتی کے سامنے رکھی گئی سنیوکتو سنسدی سمیتی کے سدسی نے کاریکرتاؤں کو آشواسن دیا کہ سمیتی جن بھاوناوں کے انوروپ وقف بوڑ سنشودی تدینیم میں پریورتن کر سنسد کے پتل پر رکھے گی تاکہ سنسد سدسی مننندہ جینتی پر مالی سماش نے مننندہ ویف پھولے جینتی شبایت رہنگ شبایت رہنگ شبایت نئی آبادی سے شروع ہو کر پرانی بھوریاں کا ماتاجی مندی پریسر میں سمپن ہوئی جہاں بھجن سندیا ہوئی اس میں گایا کلاکار بھاکچند گوجر حنس راج گوجر گوووین مالی پربو مالی لادولال مالی سہیت کئی لوگ موجود تھے مہاویر سین کی ریپورٹ کم خرش بڑا منافع بھلوارا حلچل نیوز ایپ بھلوارا حلچل ایڈ در ایڈ چی میل ڈاٹ کام سمپرخ کریں ویجی گڑوال 637 364 129 کانگلاس میں یووہ کارکرم ایوہ کھیل منترال بھارہ سرکار کے سندھر میں نہرو یووہ کنڈ بھلوارا چیلا عدیقاری سمیت یادو کے نردیش آنوسار سوچتہ پکوارا 17 ستمبر سے 2 اکٹوبر تک راج کی اچھے مادمک ویدھیالے گانگلاس میں سوامی ویویقانند یووہ سنستان گانگلاس دوارہ سوچتہ پکوارا کے دوسرے دن سوچ ایوام سوچتہ کے پرتی گرامینوں کو جاگ روک گھر سے نکلنے والے کچھرے کو نیت ستھان پر ڈالنے کے لئے پریریت کیا گیا شیور شرما کی ریپورٹ آیورویدی کسری روک وینی سندان تا وشش شگیا ڈاکٹر پری شرما نے بتایا کہ راچ کی ایکیگر آیوش چکت سالے کوٹا روڈ بھیلوڑا میں گرب سنسکار کینڈر کا آیوز ستمبر کو پراتے ساڑھے آٹھ پجے سے دو پہ ڈیڑھ بجے تک کیا جائے راچ کی ایکیگر آیوش چکت سالے کینڈر ویدھی آگے سوانا روڈ بھیلوڑا میں گرب سنسکار ابھیان کی انترگ 19 ستمبر 2024 گرو آرک پراتے ساڑھے آٹھ سے دو پہ ڈیڑھ بجے تک گرب سنسکار کینڈر کا آیوز کیا جائے گرب سنسکار آیوز کے پراتے 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 سنسکار ماتا کی گرب سنسکار اور شریش دیویے گنوں سے یکت سنطان کے آوان کے ساتھ ہی اس کا آتمک سمبھند اپنے ماتا پیتا کے ساتھ سکار آتمک تتہ درڑ ہو یا سنشت کرنے کی شاستری ویدھا ہے اس میں پنچ کرن دوارا ماتا پیتا کی بیش شدی گرب دان سنسکار گرب آسطہ کے پورو وی پش آہر ویہار یگ سنگیت سگند چکتصہ تتہ نوماس چکتصہ کے انترگ گرب آسطہ کے پرتے مہا کے انسار منتر چار عوشد آسن آہر ویہار پرانیام دھیان شکو کو ویدھیالے سمیے کے بعد بالک بالک کو نیمیت روپ سے کھیل کھلانے چاہیے یوی چار بدوار کو راج کی ویدھیالے سنگھولی چار بھجا کے پرانگر میں سرسپتی شیشو ویدھیا مندر سنگھولی کے سانددے میں آئیو جی 68 جی لہ ستری کبڑڈی کھیل کی بھاونا سے کھیل چاہیے رمیش چندر ڈاڑ کی ریپورٹ ابھی کے لئے اتنا ہی دھنی بات